السلام علیکم ویڈیوز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سیندہ ہلتھیئر پاکستان آج ہم بات کریں گے لینٹس سولو سٹار پین کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں لینٹس سولو سٹار پین کی تو اس کے لیے سب سے بڑی جو اور ضروری جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ فیزیشن سے کنسلٹ کر کے یا فیزیشن کی انسٹرکشن کے بعد جو ہے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں لینٹس سولو سٹار پین کی اگر ہم بات کرتے ہیں لینٹس سولو سٹار پین کی تو اس میں ون ٹو ایٹی جو ہیں وہ یونٹس جو ہیں تک جو ہیں وہ موجود ہے آپ نے جیسے کہ میں نے پہلے جو ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ شوگر کی جو ہیں وہ دو ٹائپز ہیں ایک یہ ہے کہ انسلین ڈیپینڈنٹ اور ایک ہوتا ہے کہ انسلین پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہو رہا جو ٹائپ ون ہوتی ہے اس میں جو ہے اگر آپ انسلین نہیں بھی لگاتے تو آپ کا جو کام ہے وہ دوائیوں کے ذریعے چل جاتا ہے مگر جو آپ کی ٹائپ ٹو ہے اس میں آپ انسلین پر جو ہوتا ہے وہ شوڑی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور جب آپ انسلین پر جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوں گے تو آپ کو انسلین کا جو ہے وہ انجیکشن وغیرہ ہیومولین ہو گئی یا پھر یہ سولو سٹار پین ہو گئے لگانا پڑے گا اور جو آپ کو ڈوکٹر جو ہزائیت دے گی اس کے مطابق لگانا ہے تو اگر ہم بات کرتے ہیں لینٹس سولو سٹار پین کی تو لینٹس سولو سٹار پین جو ہے اس میں 1 to 80 یونٹس جو ہے وہ given ہے اب میں اس کی جو illustration دوں گا وہ میں آپ کو جو ہے وہ diagrammatic دوں گا اس ویڈیو کو آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے خاص طور پر وہ لوگ جن کے جو ہے جو شوگر پیشنٹس ہیں اور ایسے جو ہیں پیشنٹس جو ہیں جن کو جو ہلینٹس سولو سٹار پین لگا ہوا ہے تو اس کا آج جو میں طریقہ کار ہے وہ بہت کمپلیٹلی جو ہے وہ بریف کروں گا سب سے پہلے کہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ایک یہ جو پرپل کلڑ کی ہے یہ جو ہے یہ اس کا بٹن ہے پھر اس کے بعد اگر آپ سیکنڈ پہ دیکھتے ہیں تو سیکنڈ پہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کاؤنٹنگ ہے یا نمبرنگ جو ہے وہ موجود ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ دیکھئے گا یہ انسلین اوول ہے انسلین اوول میں جو ہے یہ آپ کو جو ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اگر اس کے اندر ذرا سے بھی گرینیولز ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا پھر اس کے بعد جو ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ایک ربر کی جو ہے وہ سیل بھی موجود ہے پھر اس کے بعد جو اوپر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک واضطی سیل موجود ہے پھر اس کے بعد ایک اس میں سوئی موجود ہے پھر اس کے بعد سوئی کا جو ہے وہ دھکنا موجود ہے پھر سوئی کی جو ہے وہ بیرونی ڈھکنا موجود ہے یہ بہت competent ہے تاکہ آپ کا جو ہے وہ exporte дорpte score آپ کا نہ ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو پین کا ڈھکنا یہ موجود ہے یہ آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ وار سے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اپنا اپنے ان چیزوں کو دیکھ لئے LPSiSolo star pen کی اب پھر اس کے بعد ہم بات کرتے اس کی امپورٹنٹ کم پوزیشن کے والے سے اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی امپورٹنٹ کم پوزیشن کی تو ہر استعمال سے پہلے آپ نے جو ہے وہ سویں جو ہے وہ لازمی طور پہ جو ہے وہ چینج کرنی ہے ہر انجیکشن سے پہلے جو ہے وہ خفاظتی ٹیسٹ آپ نے لازمی کرنا ہے یہ پین جو ہے یہ صرف آپ کے استعمال کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی اور بھی پیشنٹ ہے اس کو بھی آپ کو دے رہے ہو پاکستان میں جو ہے اس چیز کو بالکل مدنظر نہیں رکھا جاتا جو چیز ایک بندہ استعمال کر رہا ہے وہی چیز جو ہے وہ دیکھا دیکھی میں دوسرا بندہ بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے انجیکشن لگائیں تو ایسے چاہیے کہ وہ آپ کو سویں جو کہ زخم سے بچانے کے لیے اتیاد سے کام آپ نے لازمی لینا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ نے اس کی جو کیپ ہے یا نوزل ہے اس کو آپ نے لازمی طور پہ جو ہے وہ ہینڈل کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر اسے نقصان اگر انجیکشن کو جو ہے دیکھتے ہیں کہ نقصان پہنچا ہے تو آپ نے اس کو ہرگز طور پہ جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ بلکل نہیں کرنا پھ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو ہے ایک سے زیادہ انسلین لازمی ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ایک سے زیادہ انسلین نہیں ہوں گی تو بہت زیادہ چانسیت ہے کہ آپ کے اس کی جو ہے وہ شوٹی ہو جائے اب ہم اس کے بعد جو ہے اب اس کی محلوں کی بارے میں بات کرتے ہیں اس کے جو ہے کافی سٹیپس ہیں جو گیون ہیں اب ہم سب سے پہلے جو ہے اس کے بات کرتے ہیں محلہ نمبر ون محلہ نمبر ون جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کو آپ لازمی طور پہ جو ہے انسلین کو ج ہے آپ چیک کر لیں چیک آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انسلین میں جو ہے آپ نے جو ہے اس کو دیکھنا ہے کہ جو اس کی جو مایا ہے وہ بلکل جو ہے وہ کلیر ہونی چاہیے اگر وہ کلیر نہیں ہوتی کوئی گرینیولز پائے جاتے ہیں یا کوئی رنگ بڑھنگا سا کلر پائے جاتا ہے تو آپ نے فوری دکاندار کو جو ہے وہ واپس کر دینا ہے اب یہ ہوگی ہے پہلا سٹپ اگر ہم سیکنڈ سٹپ کی بات کرتے ہیں تو سیکنڈ سٹپ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کونیک کرنا ہے سرنج کو اب کونیک کرنا ہے سرنج کو تو اس میں آپ نے کافی جو ہے وہ احتیاطی بڑھتنا ہے ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو پیکچرز کے ذریعے بتاتا ہوں کہ جب آپ نے جو ہے اس کو کوئی نے آپ نے نیڈل لینی ہے ٹھیک ہے آپ نے پینل لیا اس کا ڈھکن کھولا اب آپ نے نیڈل لکانی ہے نیڈل آپ نے لکانی ہے 0.6 mm کی ٹھیک ہے نیڈل کا آپ نے جو ہے وہ cover lid اتا رہا آپ نے اس کو جو ہے پینل کے ڈالا وہ آپ نے سیدھی پوزیشن میں ڈالنا ہے اگر آپ اس کو سیدھی پوزیشن میں نہیں ڈالیں گے تو جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا جو ربر ہوگا وہ خراب ہوگا تو آپ نے بالکل سیدھا رکھنا ہے اور سیدھا رکھ کے اس کو اندر جو ہے وہ آپ نے جو ہے اس کو ہلکا ہلکا کر کے ریولف کرنا ہے یہ نہیں کہ جیسے آپ نے جو ہے کوئی بورڈ کس رہے ہو بس وہ جیسے آپ نے طاقت کے صحیح نہیں ہلکی لکاز کر کے جو ہے آپ نے اس کو جو ہے جو کیپ ہے اس کو جو ہے جو سوئی کو جو ہے وہ اندر ڈالنا ہے رپڑ کے ٹھیک ہے اور آپ نے ٹیڑا کر کے جو ہے وہ ہرگز ندازنا یہ ہو گیا سیکنڈ سٹیپ اب بتاتے ہیں ہم تھرڈ سٹیپ کا تھرڈ سٹیپ کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے سیفٹی سٹیپ ٹھیک ہے اس میں آپ نے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ حفاظتی ٹیسٹ کرنا ہے حفاظتی ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے ظاہری بات ہے آپ نے اب کسی پیشنٹ کو جو ہے وہ انسلین لگانی ہے تو سب سے پہلے آپ ٹیسٹ یہ کر تو لینا کہ یہ انسلین آیا کہ نکل رہی ہے یا نہیں نکل رہی انسلین کا جو ہے وہ کتنے ڈروپ جو ہے وہ نکلنے تو آپ نے جو ہے جب حفاظتی ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ نے صرف دو یونٹ پہ جو ہے وہ سکیل کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس پھر اس کے بعد آپ نے جو سرنج ہے آپ جیسے سرنج کو جو ہے وہ اوپر کرنا ہے ٹھیک ہے سرنج کو اوپر کی ڈریکشن میں لگانا ہے اور وہ جو آپ کو پڑپل کلر کا میں نے بٹن بتایا تھا پہلی ویڈیو میں آپ نے پڑپل کلر کا بٹن دوبانا ہے تو وہ ایک لکویڈ سا ڈسچارج ہوگا لکویڈ سا جب ڈسچارج ہوگا تو اس میں کیا ہوگا جو ببلز ہوں گے وہ نکل جائیں گے ٹھیک ہے ببلز پاس آؤٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ انجیکشن میں سے جو ہے وہ لکویڈ جو ہے وہ بھائیڈ نکل گیا ہے اور اگر انجیکشن میں سے یعنی سرنج میں سے جو ہے وہ لکویڈ بھائیڈ نہیں نکلتا تو اس کا مطلب ہے یا تو سوئی خراب ہے اگر سوئی چینج کرنے اگر سوئی چینج کر کے بھی لکویڈ ہی نکلتا ہے اس کا مطلب ہے وہ انجیکشن ہی خراب ہے اس مکس ٹائٹ پینفیل کو ہی آپ کو جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا پھر اگر ہم اب بات کرتے ہیں فور ٹیپ کی فور ٹیپ بہت امپورٹنٹ آئے اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ خوراک کا انتخاب کرنا ہے خوراک کا انتخاب آپ کیسے کریں گے ہیں آپ نے کتنے انسلین یونٹ لگانے ہے آپ مجھ سے نہیں نا پوچھیں گے آپ اپنی ڈوکٹر کو بتائیں گے ڈوکٹر آپ کی جو ہے وہ شوقر چیک کرے گا شوقر چیک کر کے جو ہے وہ آپجی بتائے گا کہ یا کہ آپ نے جو ہے اس طرح اتنے یونٹس جو ہے وہ لگانے ہے ٹھیک ہے لنٹس سولو سٹار کی میں نے جو ہے پاکستان میں جو ہے بہت کم جو ہے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جو اس طرح البریٹ کر کے بتائی ہوں کوشش میں کروں گا کہ ایک بار پین جو ہے ایک بار پین کو لاکے بھی جو ہے آپ کو ایک بار جو ہے اس کی لیسٹریشن دو اگر کوئی مریض جو ہے آتا ہے تو اس کی جو ہے وہ الیسٹریشن دا کے دے سکتے ہیں تو پھر اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو ریوولف کرنا ہے ٹھیک ہے ریوولف کرنا ہے آپ نے انٹی کلوک وائس اور جو ہے وہ اس کی جو ہے آپ نے جو ہے وہ ڈیریکشن جو ہے وہ سینٹ وہ کرنی ہے جس کرنی ہے آپ نے اس چیز کا لازمی طور پر جو ہے وہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے جتنی اماؤنٹ ہے اتنی آپ نے جو ہے وہ اس کو جو ہے اجسٹ کرنا ہے زیادہ تیز جو ہے آپ نے جو ہے وہ ڈھکن جو ہے وہ نئی نئی دوبانا ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہے اس کو ایجیسٹ کر لینا ہے جتنی جو ہے وہ یونٹس آپ کو ڈوکٹر نے کہی ہے پھر اس کے بعد اگر ہم فیف سٹیپ پہ چلتے ہیں تو فیف سٹیپ جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ انجیکٹ دا ڈوز انجیکٹ دا ڈوز یہ لینٹس سولو سٹار اس میں جو ہے وہ سب کٹینیس ہے کیونکہ ابھی میں لینٹس سٹولو سٹار جو ہے اس کی کمپوزیشن سکرہ رہا کہ بارے میں نہیں بتا رہا میں صرف اس کے طریقے کار کے بارے میں بتا رہا ہوں تو آپ نے جب بھی انجیکٹ ڈوز کرنی ہے تو یہ دیکھیں آپ نے بالکل سیدھا کرنا ہے ٹھیک ہے سب کٹینیس ڈالتی ہے یعنی سکن پہ سکن کو پکڑنا ہے اس میں ڈال نہیں ہے اور اس کے جو بلیو جو بٹن ہے اس کو آپ نے دبا دینا ہے جب آپ بلیو بٹن کو دبائیں گے تو ٹین سیکنڈز تک آپ نے ویٹ کرنا ہے آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے وان ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن ٹین ٹین سیکنڈز تک آپ نے جو ہے اس کو ویٹ کرنا ہے اور جب آپ ٹین سیکنڈز تک جو ہے اس کو ویٹ کریں گے پھر اس میں آپ کو انشور ہو جائے گی کہ سرنج جو ہے وہ مکمل طور پر اس کے اندر جو ہے وہ چلی گئی ہے جب آپ انشور ہو جائے سرنج چلی گئی ہے تو آپ نے جو انجیکشن ہے اس کو پلگ آؤٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ اتنا سیمپل سا جو ہے وہ طریقے کار ہے پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس سکس سٹیپس ہے سکس سٹیپ ہمیں کیا کہتا ہے کہ آپ نے سویں کو جو ہے وہ نکالنا ہے اور جو ہے جب آپ نے اس سویں کو نکالنا کیسے آپ نے یہ تو نہیں نہ کریں گے کہ انجیکشن سے سویں یوں ہاتھوں سے پکڑ کے باہر نکال دی تو وہ تو آپ کے ہاتھوں سے بلڈ نکل آئے گا ٹھیک ہے اور ظاہری بات ہے اگر آپ کوئی دوسرا پرسن کر رہا ہے تو وہ اس کے اندر جو ہے انفیکشن جانے کا خطرہ ہوگا تو آپ نے وہی کیپ جو سویں کا جو آپ نے اتارا تھا وہی کیپ پہلے واپس شڑھانا ہے اس کو ریولز کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ جو ہے جب آپ سویں نکالیں گے تو آپ کو انفیکشن وغیرہ بھی نہیں پھیلے گا اور یہی اس کا جو ہے بالکل جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ طریقہ ہے اور اس کے بعد آپ نے جو پہن ہے اس کو واپس جو ہے وہ لگا دینا ہے میں ایک بار آپ کو کر کے تمام سٹیپ جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے اس میں کوئی جو ہے وہ پریشانی نہیں نہ رہے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ چیکٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نیڈلز کو لگانا ہے پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تھرڈ سٹیپ کی تو تھرڈ سٹیپ میں یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس کا سیفتی جو ہے وہ ٹیسٹ کر لینا ہے سیفٹی ٹیسٹ کیا ہے کہ وہ نیڈل اوپر کر کے آپ نے تھوڑی سے جو ہے وہ انسلین جو ہے وہ بھائر نکالنی ہے کہ ڈروپ نکل جائے گا آپ کو پر چل جائے گا یہ انسلین بلکل ٹھیک ہے فور سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے خوراک کا انتخاب کرنا ہے آپ نے یونٹس کا سیٹ کر لینا ہے فیف سٹیپ کیا ہے فیف سٹیپ بہت امپورٹنٹ آئے کہ جو آپ نے انجیکشن لگانا ہے وہ آپ نے سید پہ لگانا ہے اور دس سیکنڈ تک آپ نے ویٹ کرنا ہے اور یا کاؤنٹنگ کرنے اور پھر اس کے بعد نکال لیں تاکہ آپ کو انشور ہو جائے کہ جو ڈوز ہیں انسلین کی وہ اچھے طریقے سے چلی گئی ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں سیکھ سٹیپ کی تو اس میں یہ آپ نے سوئی کو نکالنا ہے اس کی کیپنگ کرنی ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ انٹسیکشن نہ ہو اور آپ کی جو انگلی ہے وہ زخمی نہ ہو اور اس کے بعد آپ نے کیپ جو ہے اس کو چڑھا دینا ہے پھر اب ہم بات کرتے ہیں اس کی جو ہے سٹورج کی اگر یہ سولو سٹار پینٹ جو ہے بہت زیادہ سرد کھانے میں پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو لگانے سے پہلے ایک یا دو گھنٹے جو ہے وہ آپ باہر نکال کے رکھتے ہیں پھر انسلین کو لگاتے تاکہ کیونکہ اگر ٹھنڈی ٹھنڈی انسلین لگائیں گے وہ آپ کو تھوڑی بہت درد ہوگی مگر یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس کو آپ نے پینٹ کو آپ نے گھر سے بچانا ہے گندگی سے بچانا ہے اور آپ نے اس کو ریفریجریٹر کے اندر رکھنا ہے ریفریجریٹر کے اندر جب بھی بات کرتے ہیں تو دو سے ایٹ ٹھو ٹھے اس اینٹی گریٹ تک آپ نے رکھنا ہے کیونکہ آپ نے فریزر میں جا کے نہیں رکھنا لوگ کیا کرتے ہیں sérieزر میں جا کے رکھ دیتے ہیں آپ نے ایسی غلطی جو ہے وہ بلکل نہیں کرنی چکنائی سے دور رکھنا اس کو پانی سے پینٹ کو پانی میں بونے سے دور رکھنا ہے اور یہ نہیں کرنا کہ آپ نے پند کو دھوئی ڈالنا ہے ایسا آپ نے نہیں بلکل کرنا زیادہ سے زیادہ یہ جو ہے وہ چار ہفتوں تک جو ہے وہ تیس ٹیگری سینٹیگریٹ تک بھی جو ہے وہ رہ سکتا ہے ٹھیک ہے مگر آپ نے کوشش یہی کرنا ہے اس کو فریج میں رکھیں دو ٹو ٹو ایٹ ڈگری سینٹیگریٹ تک رکھیں اور اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو آپ نے بڑی کوشش نہیں لینا ہے پین جو ہے آپ نے ایک نمبر لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ پین میں جو ہے اگر آپ ذرا سے بھی دیکھیں کوئی بھی محلول ہے یا ذرے ہیں تو آپ نے بلکل نہیں لی رہا لینا کیونکہ آپ نے ہمیشہ جو ہے نمبر ون جو ہے یا پھر جو ہے ایک نمبر جو ہے وہ اپنے چیز لینی ہے خاص طور پر پاکستان میں تو آپ نے اس چیز کے اتیاد کرنی ہے امید ہے کہ آج جو ہے آپ کو جو ہے وہ اس پین کے حوالے سے جو ہے وہ کافی کلیر ہو گیا ہو گیا لینٹس سولو سٹیر پین کے حوالے سے سو سٹے ہلدی اور فٹ اور سبسکرائب می چینلز اور ہلدیر پاکستان شکریہ